اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہتی خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر نالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے ہیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہیں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے ہر دیکھنے والا مدد کریں تو انشاءاللہ چینل چلانے میں اور کام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی ناظرین سنی چر کے دن شام پونہ کے کونوہ میں ویلکم ہال میں مدرسہ خیر العلوم کا ایک شاندار اجلاس ہوا جس کی صدارت میں نے خود کی اس پروگرام میں پونہ شہر کی تمام ہی محزت شخصیات جیسے جمعیت علمہ پونہ کے صدر محترم حضرت قاری ادریش صاحب محتمی جامعہت السالحات کونوہ پونہ ایسے ہی مولانا نظام الدین فقر الدین صاحب اور مولانا رزین اشرف صاحب ندوی ایسے ہی الحاج گلزار صاحب جمعیت علمہ پمپری چنچوڑ کے ذمہ دار اور بھی تمام افراد موجود رہے اور بڑا شاندار یہ پروگرام رہا اس مدرسے کے جو خفاظ تھے ان کے دستار بندی بھی ہوئی اور پھر مدارس کی اہمیت کتنی ہیں اور مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں اور مدارس کا اس ملک پر اور امت پر کتنا بڑا احسان ہے امت مسلمہ پر خاص طور سے ان تمام چیزوں کو میں نے وہاں پر تفصیلی بیان فرمایا پونہ میں مدرسہ خیر العلوم کا یہ اجلاس بڑا کامیاب اجلاس رہا اور پونہ شہر کے تقریباً تمام علماء ایمہ بڑی تعداد میں اس پروگرام میں شریک رہے ناظرین اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہیں جیہاں میں آپ کو بتاؤں کہ دلی کے راملیلہ گراؤن میں جمعیت علماء ہند کا چوتیسوہ سالانہ اجلاس بڑے دھماکے دار انداز میں ختم ہوا جیہاں حضرت مولانا عرشد مدنی کو اللہ جزائے خیر دے اللہ ان کی عمر میں خوب برکتیں خیر و آفیت کے ساتھ نصیب فرمایا حضرت مولانا عرشد مدنی نے حق ادا کر دیا تمام دھرم کے دھرم گروہ بیٹھے تھے ان تمام کو یہ پیغام دیا کہ اوم اللہ اے ہم سب آدم منو کی اولاد جیہاں ایسے ہی مولانا عرشد مدنی نے کہا کہ گھر واپسی کی بات کرنے والے جاہل ہیں ہم نے تو منو کی چوکٹ پر سر رکھ دیا ہے مولانا عرشد مدنی نے کہا کہ اس زمین پر پہلے منو آئے تھے اور منو نے یہاں توحید کی تبلیغ کی منو جسے ہم آدم کہتے ہیں ہم انہیں اس زمین پر آنے والا سب سے پہلا نبی مانتے ہیں وہ اس دھرتی پر آئے اور ہم سب ان کے بچے ہیں ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی سبھی آدم کے بچے ہیں وہیں اس دوران اس دوران جائن مذہب کے لینوما آچاریا لوکیش منی جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا عرشد مدنی کی باتوں پر اعتراض جتاتے ہوئے اسٹیج سے اتر گئے مولانا عرشد بندی نے کہا کہ بی جی پی حکومت سے پہلے تیس کروڑ مسلمانوں کی گھر واپسی کی آواز پہلے کبھی نہیں آئی تھی فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھ دیئے کہ ہم تیس کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے یعنی ہم ان کو ہندو بنائیں گے اس لئے کہ ہندو ان کا گھر ہے ان کے باپ دادہ ہندو تھے انہوں نے کہا کہ یہاں درم گروہ بیٹھے ہیں میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی ہسٹری کو تاریخ کو جانتے ہیں وہ جائل وہ جائل ہیں مذہب کی تاریخ کو نہیں جانتے ہیں جناب بس مولانا عرشد بندی کا یہ انداز تھا بیباکانہ انداز کے کچھ لوگ تل ملا گئے اور جائن درم گروہ اٹھ کر چلے گئے اور مناظرہ کا مولانا کو چیلنج کیا خیر جو کچھ رام لیلہ میدان میں ہوا وہ دنیا نے دیکھا لیکن مولانا عرشد بندی کی جرعت بیباکی حمت اور ڈیرنگ کو لاکھ لاکھ پوری قوم کا سلام کہ انہوں نے اپنا پیغام بیباکی کے ساتھ پہنچا دیا آئیے ناظرین دوسری بڑی خبر ریاست مہاراشت کی آریے جیا بھگت سنگھ کوشیاری آؤٹ ہو گئے بابری مسجد مقدمے کے جو ججھ تھے آندرہ کے گورنر اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو مہاراشت کے اندر گورنر بنا کر بھیجا گیا رمیش بیس کو مہاراشت کے ذمہ داری سمو پی گئی اور میں آپ کو بتا ہوں کہ جسٹس عبدالنظیر سمیت تیرہ نئے گورنروں کی تقروری ہوئی ہے صدر جمہوریہ ہند مرمو نے گدشتہ کل تیرہ ریاستوں میں نئے گورنروں کی تقروری کی جس میں مہاراشت کے گورنر بھگست سنگھ کوشیاری اور لڈاک کے لفٹین گورنر رادہ کرشن نے آج اپنے عہدوں سے استفاد دے دیا یعنی کوشیاری آؤٹ ہو گئے اور کوشیاری کی جگہ رمیش جنہوں نے بابری مزید مقدمے کے طور پر ججھ تھے جو آندرہ کے گورنر تھے اس وقت بابری مزید مقدمے کے جج آندرہ کے گورنر جو تھے رمیش بیس ان کو مہاراشت کے ذمہ داری سوپی گئی ہے ترکیہ اور شام کے زلزلے کے حالات لگاتا رہا ہم آپ کو پورے آٹھ دنوں سے برابر پہنچا رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مرنے والوں کی تعداد پچاس ہزار میں اس دن سے پچاس ہزار کہہ رہا ہوں جس دن سے پوری دنیا کی میڈیا پانچ ہزار کہہ رہی تھی اور آج میری پہلے دن والی بات سامنے آگئی اور اب اخبارات لکھ رہے ہیں ابھی میری نگاہوں کے سامنے اخبار میں لکھا ہوا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد پچاس ہزار تک پہنچنے کا خطشہ ہے ترکیہ اور شام میں تیتیس ہزار تو آج بتا دیا گیا تیتیس ہزار سے زائد موتے ہوئی ہے پچاس ہزار کا آقڑا اخبارات بیان کر رہے ہیں خیر ترکیہ شام اور لبنان میں جو زلزلے آئے ہیں یہ ایک قیامت کا منظر انہوں نے پیش کیا پوری دنیا کے تمام انسانوں کو چاہیے کہ مصیبت کے وقت میں ہم اپنے ان متاثرین بھائیوں کی ان بے سہرہ اور محتاج بھائیوں کی مدد کریں اور الحمدللہ پوری دنیا مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہی ہے اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ترکیہ میں دس ہندوستانی بھی فسے ہوئے تھے ان زلزلوں میں تو ایک ہندوستانی جو لا پتہ بتایا جا رہا تھا خبر یہ آ رہی ہے کہ گزشتہ دنوں میں اس کی بقاعدہ رسکیو آپریشن کے دوران دوران ملبے سے اس ہندوستانی نزات نوجوان کی لاش ملی ہے ترکی میں ہندوستانی سفارت خانہ فی الحال لاش کو وطن واپس لانے کی تیاری کر رہا ہے بتا جارہا ہے کہ ترکی کے شہر مالکہ میں ایک ہوتل کے ملبے سے اس کی لاش برامد ہوئی ہے جہاں وہ کاروباری دورے پر گیا تھا آئیے دن بڑی خبر آ رہی ہے جیان گیارہ گائیں ٹرین سے کٹ کر ہلا ہو گئی کیوں کسانوں نے ان آوارہ مویشیوں کو آوارہ گائیں کو ریلویٹ ٹریک پر کھو دیڑ دیا اب یہ جملے پر آپ غور کریں جو ہیڈ لائن بنیوی ہے اتر پردیش کے سنبل اتر پردیش یوگی ادتناد جن کی کرسی گائے کے نام پر بچیوئے وہاں کی ہے خبر یہ جیان بی جی پی کی پوری کرسی گائے اور ہندو مسلم کے نام پر تکیوئے تو اتر پردیش کی یہ خبر ہے کہ کسانوں نے آوارہ گائیں ان کو ریلویٹ ٹریک کی طرف بھگا دیا اب اس جملے پر آپ ڈیپ لی غور کیجئے کہ لوگ پریشان ہیں اور لوگ جو ہے ان آوارہ مویشیوں کو خود ریلویٹ ٹریک کی طرف خودڑ رہے ہیں بھگا رہے ہیں کہ تاکہ ٹرین آئیں گے اور کڑ جائیں گے اتنا لوگ وہاں پر پریشان ہیں ٹریفک سسٹم پورا جام ہو جاتا ہے بڑے بڑے ایکسلنٹ ان آوارہ مویشیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں لیکن ان آوارہ مویشیوں کو کوئی کچھ نہ بول سکتا ہے نہ کوئی کچھ کر سکتا ہے آخر لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور بڑی بے دردی سے پھر گائیں مر رہی ہیں لیکن یوگی حکومت بی جے پی حکومت ان گائوں کا جائز طریقے سے انتظام نہیں کر رہی ہے کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کی گپتروں گوشی شگئے ہیں اس کے علاوہ جوڑوں کا درد بواسیر شگر گارنٹی سے بلکل ختم گیس تیزاب لیکوریا لیور کڈنی گردے میں پتری اگر آپ دیش وی دیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیگر نمبر پر کانٹیکٹ کریں ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لئے مردانہ قوت کا علاج جیسے حل دوانی میں بستی خالی کرنے والا معاملہ سامنے آیا تھا اب حل دوانی کے بعد مدھورا میں مسلم آبادی کے اجارے جانے کا خطرہ منلہ رہا ہے مسلم آبادی اور مدھورا کہا ہے مدھورا بھی اتر پردیش میں اتر پردیش اور جہاں جہاں بی جی پی سرکار ہے وہاں ان کو لگ رہا ہے کہ جتنا ہم مسلمانوں کو ستائیں گے اتنا ہندو توہ بھگوہ ٹولہ خوش ہوں گا اور الیکشن میں فائدہ ہوگا تب حل دوانی کے بعد مدھورا میں مسلم آبادی کے اجارے جانے کا خطرہ منلہ رہا ہے انیس سو ستر سے آباد بستی کو اکیس دنوں کے اندر ریلوے نے خالی کرنے کا نوٹس بھیج دیا جی ہاں اترا کھن کے حل دوانی کے بعد اب اتر پردیش کے مدھورا میں ریلوے انتظامیہ نے ریلوے لائن کے قریب رینے والے کئی خاندانوں کو اکیس دنوں کے اندر مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے آئی رہ دن بڑی اخبر آرے دیا ہاں دلی کے جامعہ ملیہ میں جو تشدد ہوا تھا اینارسی وغیرہ کے وقت میں دلی پولیس نے ٹرائل کوٹ کے حکموں کو غیر قانونی قرار دیا عدالت نے شرجیل ایمان آصف اقبال تنہا سمیر ایک گیارہ افراد کو بری کیا تھا اب دلی پولیس نے ہائی کوٹ کے سامنے دلیل دی ہے کہ دوہزار انیس کے جامعہ نگر تشدد کیس میں طالب علم رہنو ماشر جل امام اور آصف اقبال تنہا سمیر گیارہ لوگوں کو بری کرنے کا ٹرائل کوٹ کا حکم سریع طور پر غیر قانونی ہے ایک درخواست میں پولیس نے کہا کہ ٹرائل کوٹ کا حکم قانون کے تحشدہ اصولوں کے مدابق نہیں ہے وہ سنگین بے ذابتگیوں پر مشتمل ہے اور قانون میں نقائص ہے انہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پولیس کوٹ کے حکم کو غیر قانونی بتا رہی ہے آئیے لازم ریاست مد پردیش سے بڑی شرم سار کرنے والی مانو تا انسانیت کو شرم سار کرنے والی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں ایک چھے سال کا بچہ اپنے بیمار باپ کو ٹھیلے کے ذریعے اسپاتال لے گیا مد پردیش کے وزیر آلہ شورا سنگھ کی طرف سے صحت کے حوالے سے دی گئی سخت ادایت کے باوجود جہاں زلے کا ٹراما سنٹر ہمیشہ اپنی لاپربائی کے وجہ سے سرخیوں میں رہا ہے اس وقت سوشل ویڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں مریض کے لیے ایمبولنس نہ ہونے کی صورت میں بیوی اور معصوم بیٹے کے ذریعے اس کو ٹھیلے پر بٹھا کر ڈسٹرک اسپتال ٹراما سنٹر لے گئے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مقمہ حصیت اور ظلہ انتظامیہ میں کھل بلی مجھ گئی ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں مد پردیش میں بھی کس کی حکومت ہے اور کتنا برا حال ہے جیہاں یہ وہی بھوپال ہے جہاں کہ ممبر پارلیمنٹ ایک ایسی عورت ہے جس پر کئی بے قصوروں کو بم سے مار دینے کا الزام ہے مگر بی جے پی ایسی عورت کے سر پر بھی ہاتھ رکھتی ہے تو وہ پارلیمنٹ میں پہنچ جاتی ہے اور اسی مد پردیش کا جہاں بی جے پی کی حکومت ہے کتنا برا حال ہے کہ لوگ اپنے باپ کو چھوٹا سے چھے سال کا معصوم بچہ ٹھیلے پر بٹھا کر اسپتال لے جا رہا ہے ویڈیو وائرل ہو گئی آئیے ناظرین ایسی ہی شرم سار کر دینے والی خبر ریاست مہاراشت کے بھیونڈی سے آ رہی ہے اب مہاراشت بھی کس کی حکومت ہے بتانے کی ضرورت نہیں مہاراشت میں شند انفرنویس کل ملا کے بی جے پی اور سب ملا کے آر ایسس تو اب یہاں کبھی شرم سار کرنے والی خبر ہے کہ ڈیلیوری ڈیپارٹمنٹ نے ایک خاتون کی ڈیلیوری کرنے سے انکار کیا آخر کچھ عورتوں نے مل کر پردہ لگا کر پردے کی آر میں زمین پر ہوئی ایک خاتون کی ڈیلیوری زچ کی پورا ایریا لہو لہان ہو گیا اب پولیس نے اسپتال عملے کے خلاف لا پروائی کے مقدمہ درج کر لیا ہے بھیونڈی کے اکیلے سرکاری اندرہ گانڈی سبز لا اسپتال میں ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا ہے ایک پرگنینٹ لیڈی ایک حاملہ خاتون نے اسپتال کی اعتیمی بچے کو اس وقت جرم دیا جب اسپتال نے اسے داخل کرنے سے انکار کر دیا مشہور و معروف شخصیت ڈاکٹر زہیر قاضی جی ہاں ڈاکٹر زہیر قاضی کو گورنر کے ہاتھوں مہاراشتر گورو ایوارڈ سے نوازا گیا صدر انجمن اسلام پرکٹر زہیر قاضی کو گورنر بھگت سنگھ کوشیاری کے ہاتھوں مہاراشتر گورو ایوارڈ سے نوازا گیا جو کہ مدے نامی شامنہ کی جانب سے دیا گیا انجمن اسلام کی سابق طلبہ کے ساتھ ایک سو پچاس سال کے جشن منانے کی تیاری شروع ہے اور ان کا آغاز اکیس فروری سے ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ انجمن اسلام اکیس فروری سے اپنے ایک سو پچاس یعنی دیر سو سال میں قدم رفنے کی تیاری کر رہا ہے اور اس سلسلے میں شاندار تقریبات کا منصوبہ بنایا گیا ہے ممبئی میں ایک سو ان پچاس سال قبل علیگر مسلم یونیورسٹی کی قیام سے ایک سال پہلے اکیس فروری اٹھرہ سو چوہتر کو ممبئی میں چند ترقی پسند مسلم دانشوروں نے لڑکوں کے لیے پہلا اردو میڈیا اسکول انجمل اسلام کے شکل میں قائم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس خیال کے ساتھ کہ اب وقت آگیا ہے کہ مسلم معاشرے میں جدید تعلیم دی جائے آخر اس شروع کیے گئے ادارے کو دیر سو سال مکمل ہو چکے ہیں ناظر اس وقت آخری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ مہاراشت کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری انہی کے ہاتھوں سے بقیدہ وائس آف میڈیا کی شپت ویدی تھی تو میں بھی موجود تھا اور مجھے بھگت سنگھ کوشیاری کے ہاتھوں سے میرا صدکار و سممان کیا گیا تا وائس آف میڈیا کے پروگرام میں جو خود گورنر ہاؤس میں راج بھون میں ہوا تھا اب بھگت سنگھ کوشیاری آؤٹ ہو گئے ہیں نئے گورنر ان کی جگہ آ گئے ہیں اب بھگت سنگھ کوشیاری کے استفعے سے پوری اپوزیشن پارٹیا مہاراشت کی خوش ہے یعنی شوشنا ادھو اٹھا کرے کانگریز نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ نئے گورنر بی جے پی کی کٹ پتلی نہیں بنیں گے مگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جینت جی ذرا دیکھو تو سہی آنے والا گورنر کون ہے اور اس کا پورا پچھلا کارنامہ کیا ہے اس سے نہیں لگتا ہے کہ نئے گورنر بی جے پی کے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے خیر اچھی بات ہے ہم بھی دعا کرتے کہ نئے گورنر بی جے پی کی کٹ پتلی نہ رہے ہیں جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائی لاش ٹکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جوڑوں سنجا کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں کات کیوں تھم سی جاتی ہے جوڑوں کی پرانی سے پرانی لائی لاش ٹکلی جیسے گھتنوں کا درد پیچ اور کمک کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتی پلس پلس ایک سنجیم نی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک پلس 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 سے مانش کرتے ہیں تو پچھا اسے ترند آبزر کر کے جوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سماکت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لیے اسے پانے کے لیے اب ہی سکرین کے نمبر پہ کال کریں اور آرڈر کریں